ہلو دوستو میں صدیب آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل گیان آر بیال میں ساتھ کرتا ہوں دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا چلدہ تھا ہندی ساہیت کا اتحاس اور ہندی ساہیت کے اتحاس میں ہم نے دی تکال تک پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہمارا آدھونی کال شروع ہونے آلہ ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے میں بتا دوں آپ سے کہ اگر آپ سمپوڑ ہندی پڑھنا آتے ہیں ہمارے دوسرے چینل پر جا سکتے ہیں جس کا نام ہے جیان ایجو کے سن آرگیل اس پر ہم سمپوڑ ہندی ساہیت پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اتھر پردیس پیسر کے بارے ہیں پردیس جلہ کے بارے ہیں پڑھ رہے ہیں اگر آپ پڑھنا کے جا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ بک بھی لانچ کی ہم نے ہندی ساہیت کا تیاز اس میں بہت کچھ ہے اس کے بارے میں جیادہ ڈیٹیل چاہیے آپ کو لنک دے دیں گے ہم وہ ویڈیو دیکھ لیں گے کس میں کیا کیا آپ کو ملے گا اور اس کا پرائز ہم نے رکھا ہے پچاس روپے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پچاس روپے ہمیں پے کر کے یہ بک آپ ہم سے پرابت کر سکتے ہیں چلیئے اسی سے ہم پڑھنا سکتے ہیں آدھونی کال دوستو دیکھیں ہم نے آدھونی کال کو پاس آگے ہیں وہ اسی بک سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں دیکھیں اس بک میں ہم نے بہت کچھ سنگرے کیا ہے چسارے آوائٹ ہو گئے جو بھی ہے اس کا ہم لنک دیں گے آپ بھی دوہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس بک میں آپ کو پچاس روپے ہم کیا کیا ملے گا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے آپ کو مت خرید لیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج آدھونی کال دیکھیں آدھونی کال ہم نے پتایا تھا کہ ہندی ساہت کے تحاس کو چار بھاگوں میں مانٹ کے ہم پڑھ رہے تھے ہم نے پہلا دیکھا تھا پہلا دیکھا پہ دوسرا دیکھا تیسرا دیکھا آج ہم چوتھا کال دیکھ رہے ہیں تو چلیئے آدھونی کال کے بارے میں دیکھتے ہیں اس سے جو بھی important پرشند بنے گا ہم سب کچھ اچھے سے دیکھنے والے دیکھیں پہلی چیز کیا ہے کہ ہندی ساہت میں آدھونی کال نام سربرثم آچار رامچند سکل دوارہ دیا گیا تھا کوشن آئے گا کہ سب سے پہلے آدھونی کال نام سربرثم کس نے دیا آچار رامچند سکل دوارہ دیا گیا ہے اب دیکھیں رینیسہ یعنی نو جاگران یا پنر جاگران سربرثم پریوگ پرشند فرانسیسی اتحاسکار میں سے سیٹھ نے کیا تھا کب 19 ستابدی کے پوروارد میں کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں چھوٹا کیوں ہیں کیونکہ ہم نے جب یہ بک بنائی ہے تو بہت چھوٹے وارڈ کی ہیں جس سے کہو کہ کم پیج میں آ سکے مان لیا آپ لوگ اس کو نکلوانا چاہتے تو آپ کے پیسے کم بیشن ہو تو یہاں رکھ لیں گے ادھے پوش آلوچکوں نے نو جاگران اور پنر جاگران میں سابدک بھیت کرتے ہوئے بھاکتی کال کو نو جاگران تتھا 19 ستی سے آرم ہونے والے جاگران کو پنر جاگران کہہ دیا ٹھیک کیا کہہ دیا پنر جاگران کہہ دیا اب دیکھئے جو رام بلاس سرما جی ہیں یعنی ڈاپٹر رام بلاس سرما ہے ہندی نو جاگران کے دو حصے کیے تھے پہلا تھا لوگ جاگران جس کو ہم بھاکتی کال کہتے تھے اور دوسرا ہے نو جاگران جسے ہندی نو جاگران یا آدھنی کال کہا جاتا ہے ٹھیک یہ بھی آتا رکھیں گے کس کے انسار ہے یہ رام بلاس سرما کے انسار ہے ٹھیک اب آپ کو بتا ہی جائیں کہ ہندی میں آدھنکتا پنر جاگران کے پرورتہ کون مانے جاتے ہیں بھارتند ہریشن ٹھیک آپ کو بتاؤگا کہ آدھنی کے ہندی ساحیت کے جنہ بھی کہہ جاتا کہ اس کو بھارتند ہریشن تو انہی کے نام پر کیا ہوا جو آپ کا آدھنکتا ہے آدھنکتا ہے جو پہلا کال ہے وہ بھارتند یوک کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک اب بات کرتے ہیں اگر آدھنکتا ہے مطلب کی سمیہ کی تو یہ کب سے ہے آدھنکتا ہے آدھنکتا ہے آدھنکتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک دیکھیں انیس سو بکرم سوما سے لے کر کہ اب تک یہ چل رہا ہے کیا اب تک یہ چل رہا دیکھیں جو ہم نے دیکھا تھا کاسی پرچاندی صفحہ کے انصار بستوں تھی اٹھاس تیتالیس اسویس لے کا اٹھاس اٹھان تک انہوں سنکرانتی کال کہا تھا پھر پونر جاگران کالیا بھارتند یوک کب سے کب تک چلا اٹھاس اٹھان سے انیس سو تک اس کے بعد دوسرا تھا جاگران کالیا دیویدی یوگ انیس سو سے انیس سو اٹھان تک یہ چھایا واد یوگ جس کو انیس سو اٹھان سے 1936 تک چلا پھر پرگتی واد یوگ 1936 سے 1943 چلا پھر پریوگ واد یوگ 1943 سے 1952 چلا پھر نئی کبیتہ کب سے 1952 سے 1960 چلا ہے اور 603 کبیتہ 1960 سے 1990 تک مانا گیا ہے اور سمکالین کبیتہ 1990 سے اب تک چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آدھنی کال ہے اس کے انترگرد اتنی چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں آدھنی کال کے انترگرد ہم بہت ایکشیز دیکھنے والے ایک ایک چیز کو بیدھوہ طریقے سے کوئی بھی چیز چھوٹنے نہیں پائے گی اس سے ٹھیک ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا کہا ہے بھارتیند یوگ یا پنر جاگر نکال اسی کو ہم بھارتیند یوگ بھی کہتے ہیں اور اسے ہی پنر جاگر نکال کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد اکھیں اور بھارتیند جی جو کیا ہیں یہ ہندی ساہت کیا ہیں جنہ پتامہ ہیں ٹھیک اگردود ہیں یہ سب چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں چلیے ڈبھین بھدوانوں نے بھارتیند یوگ کا کال نم نم دھنگ سے کیا ہے پرسوتہ ہیں کون سے بھدوان ہیں اور کون سے اس کا کتھی مانتے ہیں کب سے کب تک مانتے ہیں اور اس کا نام کران کیا دیا ہے یہ ہم دیکھنے والے دیکھیں مصر بندو نے جو آپ کا بھارتیند یوگ ہے تو اس تو اس ساکارکال کیا مانا ہے تو 1879 سے 1888 تک مانا ہے اور انہوں نے اس کال کا نام بھی بھارتیند یوگ دیا ہے وہیں اگر آجارے رامچند سکلی کی بات کرتے ہیں تو وہ 1868 سے لے کر کے 1893 تک مانتے ہیں اور انہوں نے اس کا نام کیا دیا ہے نئی دھارہ پرختلفا mean نام دیا ہے کس نے دیا ہے تو सکلی نے کس یوگ کو तو بھارتین یوگ 1868 سے 1893 مانا اور اس کا نام کیا کیا ہے نئی دھارہ پرختلفاaient وہیں اگر رام کمار برما کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر رام کمار برما نے 1870 سے 1900 بتایا ہے اور اسے آدھونی کال کا ہے کسے آدھونی کال نام دیا وہی اگر کسری نرائنٹ شکل کی بات کرتے ہیں تو 1865 سے 1900 اس کا ڈیٹ مانا ہے اور اسے بھارتین دو کال کے نام سے مطلب کی بودھت کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ بھارتین دو کال ہے کس نے بولا ہے کسری نرائنٹ شکل نام وہی رام دلہ سرما کی ہم بات کر لیں 1863 سے 1900 ترمانت نے اس کا تھی اور انہوں نے اس کو کیا بولا ہے نو جاگران کال وہی اگر ڈاکٹر نگیند کی ہم بات کریں گے تو 1868 سے لے کر 1900 بتایا ہے اس کا کارکار اور انہوں نے کوئی نام نہیں دیا اب دیکھتے ہم بھارتین دھریشن کے بارے بھارتین دھریشن کے بارے ہم جاننا بہت ہی زیادہ important ہے کیونکہ یہاں سے آپ کے question کبھی کبھار بن جاتے ہیں بلکل اچھے سے بن جاتے ہیں اس لئے ان کے بارے ہمیں جاننا ہی پڑے گا تو ہم بھارتین دھریشن کے بارے میں بجوہ طریقے جاننے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھارتین دھریشن کے بارے دیکھیں بھارتین دھریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے بتایا یہ کیا ہے دوستو ہم ہندی ساہیت کیا ہے جنگ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کی جنگ کب ہوا تو 1850 میں کہاں ہوا ہے کاسی میں ٹھیک کاسی آپ جانتے ہوں گے بنارس کو بولتے ہیں مرتیو 1850 میں ہوا ان کے پیتا کا نام کیا تھا دوستو کون تھے حریشن کے تو سیو پرساد ستارے ہند کیا سیو پرساد ستارے ہند تھے ٹھیک اب ان کے بارے ہیں تھوڑا ہم دیکھتے ہیں دوستو تو بھارتین تو حریشن کی سمسطر رچناؤں کی سنکھیاں کتنی ہیں 175 رچنائنوں کی کتنی 175 ٹھیک ہے یار کریے کہ 175 دیکھیں ان کے کاب گرنثوں کی سنکھیاں کتنی ہیں 70 ہے ٹھیک اور ان کے کاب گرنث نملكت ہیں کچھیں ہم نے اس میں انکیت کا رکھیں جیسے دیکھیں بھکتی سروس ہو گیا پریم مالکہ کارتک اسنان پریم سرووار پریم مادوری ہولی ستسائی سرنگار ورسا وینود ونی پریم پچاسا پھولو کا گچھا پریم پھولواری کشن چریت دان لیڈا اردو کا شیابہ بندر سوا دیکھیں بندر سوا ایمپورٹنٹ ہے ویجی بل لڑی پریم 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 پریچشہ صری covenant یہ کس کی رچنا ہے یہ بھارتی اندھل جنتتی کعیب درند کعب شنگر ہے اور دیکھیں مکری經 مکریوں کا افیش احمیر خسرو دوارہ بدا خسرو کے بارے ہم بمانے آت دیکھیں तو بھارتی اندھ کرت ایک رچنا ہے ویجی ешь سیر کیسا کویتہ جو ہے مصر میں بھارتی سینا کی ویجائے پرابطی پر لکھی گئی دیکھئے پہلی ہے کیا بندر صبح کیا ہے بندر صبح میں دیکھئے سائلی کون سی بندر صبح پہنچے سائلی کون سی سائلی سامال کی تو پیروڈی سائلی استعمال کی گئی ہے اور اردو کا سیاپا سیاپا استعمال کی گئی ہے سیاپا سائلی اور سمدھن مدماس دیکھیں گالی آپ لوگ آتے ہوں گے نا جب سادی بارات میں گالیاں ہوتی ہیں تو وہ استعمال قسمی ہے سمدھن مدماس میں اور پراتہ سمیرن میں کون سا پیار کا استعمال کیا اور ورسہ بینود میں کیا استعمال کیا انہوں نے کون سا سائلی تو لاؤنی سائلی کا استعمال انہوں نے کیا ہے چلیے اب کچھ دیکھتے ہیں بھارتین یوک کے جو ان کبھی ہیں ان کا کارکرمہ نصار ان کے ہم سب چیزیں دیکھیں گے مرتیو جنم مرتیو اور رچنائے کی دیکھتے چلیں گے دیکھیں پہلے ہیں بدری نرائن چودھری پریم گھن ان کو بولتے ہیں پریم گھن ٹھیک ہے ان کی جنم مرتیو کو بات آتے ہیں 1885 سے 1903 جائے گا رچنائے دیکھتے ہیں تو جینڈ جنپد ہو گیا آنند رانڈودے ہو گیا ہاردیک ہرسادرس ہو گیا میاںگ مہیما ہو گیا علاوکی کلیلا ہو گیا اور لالتے لہری ہو گیا اس کی بدری نرائن چودھری پریم گھن کی پریم پسپا والی من کی لہر لوکوکتی ستک اور اکھر گنگا کیا ہیں ان کی جو رچنائے ہیں وہی اگر تھاکور جگموہن سنگھ کی بات کرتے ہیں 1803 سے لے گا 1899 رچنائے کونسے ہیں پریم سمپتی لطا شیامہ لطا شیامہ سروجنی اور دیو یانی یہ ان کی رچنائے ہیں یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بتا دیں اگر آپ سمپونھ ہندی پڑھاتے ہیں three of cost تو آپ کو بتا دینا ہے کس پرکار سے آپ جانا آپ اپنے یوٹیوب پر جائیں گے دیکھیں پھر آپ کو اپنے یوٹیوب پر سرچ کر دینا ہے یعن ایجوگیشن آرگیل اس پر لکھیں گے یعن ایجوگیشن آرگیل آپ سرچ کرتے ہیں جیسے ہی جی وائی ای ای ن ایسا آئے گا یعن ایجوگیشن آرگیل آپ کو اسی پر سرچ کر دینا ٹھیک یہ لکھ کے آپ کو سرچ کر دینا ہے یا آپ کو چینل ایسا دیکھ جائے گا ٹھیک اور اسی پہ آپ کو کا کرنا ہے کلک کر دینا ہے ٹھیک کلک کرتے ہیں جیسے ہی دیسے آپ کو کہاں پہ آنا ہے یہ playlist والی تیسری options پہ آنا playlist پہ جیسے ہی اس پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں playlist مل جائے گا آپ کو یہ دیکھیں اتر اپنے جیلہ درسنگ کے نام سے ملیں گے دیکھیں اس میں چھے جیلو اس میں دیکھتے ہیں دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے پرد دن اس میں بڑھتے رہیں گے جیلو سنگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں سمکونڈ ہندی آپ کو پڑھنا یہاں پہ جائیں گے اور اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں پوری آپ کو ایک طرف سے لگی ہوئی جائیں کریا ہو گیا کریا بسیسٹ ہو گیا سب کچھ آپ کو یہاں لگا واق کی ختم ہو گیا کیونکہ واق کے بعد ہم نے پڑھا دیا رس شروع کر دیا اور رس آج ہم نے انت کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لے کر آنے والے ہیں الانگگار کی ویڈیو ٹھیک ہے تو آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ آئیے اس سے جھوڑ جائیے ٹھیک ہے اس سے جھوڑ جائیے اور آپ کو اچھے سے بہت اچھے سے سب کچھ آپ کو کرانے والے ہیں ہم ٹھیک ہے تو چلیے تھانکیو اور آپ کو بتا دے اگر آپ کو بک پرچیس کرنی ہے تو ہم لنک نیچے لے دیں گے یا پھر آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ بتا دیں گے اور ایک بک کا مولے کتنا ہے پچاس روپے ٹھیک اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہندی ساہیت کا سمکور گیان اس میں مل جائے گا اس کے علاوہ سبھی پرکار کی رچنائے ہوں گی اور سبھی پرکار پرکار سے لئے تھانکیو ڈھنیواد